جب سے یہ اجلاس شروع ہے اس اجلاس میں آئے دن یہی پیس ڈی پی کا رونہ اپوزیشن کی جانب سے کچھ گورنمنٹ کی جانب سے بھی بہت سارے دوست ہیں فرض کریں میں خود ہوں مجھے پیس ڈی پی کے بارے میں کچھ نہیں پتا نہ مجھے کسی میٹنگ میں شریک ہوں نہ کہیں لیکن میں چونکہ ٹریجری بنچ کا عصہ ہوں اور میری یہ کوشش ہے کہ دونوں طرف سے معاملات ٹھیک ہوں میں نے اس دن ایک رائے دی تھی دیکھئے جہاں ہم روابط کو زوابط پہ فوکیت دیتے ہیں وہاں پہ مسئلے آ جاتے ہیں مثال کے طور پہ جناب والا ہم مرکز سے جو پیسہ لیتے ہیں نفسی کے تحت ہم ایک فارمولے کے تحت لیتے ہیں اس فارمولے کے تحت ایک حصہ جتنی بھی کلیکشن ہوتی ہے پاکستان میں ایک حصہ فیڈریشن کے پاس رہتا ہے باقی ٹرکل ڈاؤن ہوتے ہیں صوبوں کو اب صوبوں کو وہ ایک فارمولہ ہے جس میں انورس پاپولیشن ڈینیسٹی ہے اسی طرح سے پاپولیشن خود ہے اس میں اور اس میں ریونیو کلیکشن ہے اس میں پاولٹی ہے یہ چار انڈکیٹر ہیں جناب والا کسی زمانے میں اسی صوبے میں جب بڑے جام صاحب کی حکومت تھی جام یوسف صاحب کی اس وقت یہاں پہ ایک پی ایپ سی ہوتا تھا پی ایپ سی کا کام یہ تھا کہ جس پارمولے کے تحت فیڈرل گورنمنٹ سے ہم صوبے پیسے بانتے ہیں پھر امارے درمیان بھی انصاف ہو وہ تھا لوکل گورنمنٹ کے لیے اس کا چیئرمن ہوتا تھا فائنانس منسٹر اور اس کے ساتھ ممبر ہوتے تھے باقی میں نے اس دن بھی رائے دی میں آج بھی قائد ایوان بیٹے ہیں جام صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس پی ایپ سی کو بحال کیا جائے وہ اس پی ایپ سی کے تحت اگر جس ڈسٹک کو جتنے پیسے جانے ہیں اس پارمولے کے تحت وہ جائیں اب باقی بات آ جاتی ہے وہاں پہ ممبران کی ایک ڈسٹک میں دو ممبر ہیں ایک میں ایک ممبر ہیں ایک میں چار ممبر ہیں اب اس کے تناسب سے ظاہر ہے جس ڈسٹک میں زیادہ ممبر ہیں پاپولیشن بھی زیادہ ہوگی رکبے کہیں پہ کم کہیں پہ زیادہ اگر اس بنیاد پہ چیزیں ہوں تو میرا خیال ہے کہ نہ اپوزیشن کو شکایت ہوگی نہ ٹریجری بنچز کو شکایت ہوگی تو میں قائد ایوان کی ذرا توجہ چاہوں گا کہ اگر پی ایپ سی کو بحال رکھا جائے اور پی ایپ سی ایکٹیویٹ ہو اور یہ ساری چیزیں اس میں جا کے ڈیسائیڈ ہوں اچھا اب پریشر زیادہ آتا ہے پی اینڈی پہ میں نے تو یہاں تک ابھی کوئی بھی اسکیم ہو ہم جاتے ہیں پی اینڈی کبھی ایسی ایس صاحب میٹنگ میں ہیں میں تو تقریباً چار پانچ مرتبہ گیا ہوں بٹا صاحب سے میرے ملاقات نہیں ہوئی تو جب ہم ٹریجری بنچوں کا یہ حال ہے کہ ہم جاتے ہیں وہاں پہ تو اپوزیشن والوں کو بھی میں گزارش کروں گا یہ گلہ جو آپ کی بجا ہے لیکن آپ دیکھیں گورنمنٹ کے بھی مشکلات ہیں گورنمنٹ کے مشکلات کیا ہیں فنڈ نہیں ہیں دوسری جانب کوٹ میں کیس ہے اب کوٹ نے جن چار سیکٹروں کے اجازت دی ہے ایک میٹنگ میں میں اتفاق سے سی ماؤس بیٹھا ہاتا بٹا صاحب اور کچھ دوست اس وقت ہائی کوٹ سے آئے تھے انہوں نے کہا جی ہائی کوٹ نے اب چار سیکٹروں کے اجازت دے دی ہے لیکن ان چار سیکٹروں میں بھی ہائی کوٹ نے پابندی لگائی ہے میرے علم کے مطابق جی جو آن گوئنگ اسکی میں پہلے تو ان کو مکمل کیا جائے اب وہ اسکی میں کچھ ایسی ہیں جو انفرادی نویت کی ہیں انفرادی نویت کے حوالے سے کوٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ساری انفرادی نویت کی اسکی میں اٹھا دیں اور میرے خال میں کہ گورنمنٹ نے کوئی چار سو اسکی میں ڈیلیٹ کی ہیں اس پیس ڈی پی سے جو انفرادی نویت کی تھی اجتماعی نویت کی ہیں وہ حلقے کے نمائندوں کو دکھائے جائیں گے یہ اجتماعی نویت کی ہیں اور ان پہ ایکسپنڈیچر بھی ہو چکا ہے ان کو کمپلیٹ ہونا چاہیے اس بات پہ نہیں کہ مجھ سے پہلے والے ایم پی اے نے دیئے ہیں یا میرے کسی مخالب جماعت نے دیئے ہیں ہے تو سلاکے میں لگیں گے اگر اسکول ہے وارڈ سپلائی ہے کوئی بھی ادار آئے تو میری یہی گزارش ہوگی قائد ایوان سے اور اس میں اختلاف کے دوستوں سے کہ آپ پی ایپ سی پہ متفق فارمولے کے تحت آپ چیزوں کو جانے دیں بڑی مہربانی ہوئے شکریہ شاہ صاحب سنا بلوچ صاحب کیونکہ آگے کاروائی دی رہتی ہے دو میرے سے بھی کم میں نے تفصیلاً بات کر لی شروع میں میں دوبارہ دورانہ نہیں چاہوں گا سب سے پہلے آپ کا شکریہ عزرخان اچھکزی صاحب نے کافی دوستوں نے تھوڑی سی اپنی شکرنجی کا اظہار کیا کہ ہماری پچھلے سیشن میں کچھ الفاظ کی جو ہے ائر پیر ہوئی ہے جس سے کچھ دوستوں کی دلازاری ہوئی ہے ہم پسنل ہی ہمارا کسی سے ذاتی اناد نہیں ہے اگر کسی دوست کی دلازاری ہوئی ہے ہم اس کے لئے معذرت خواہیں ہم چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پر ایک سنجیدہ بحث بلوستان کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے ہم نے متعرف کروایا سپٹمبر دوہزار اٹھارہ میں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان کے حوالے سے ادھر کوئی مسئلہ الکے کا نہیں ہے ادھر مسئلہ کسی کانسٹوٹنسی کا نہیں ہے کسی ممبر کا نہیں ہے ادھر مسئلہ یہ ہے کہ بلوستان کا اوورال ڈیولپمنٹ کا جو ایجنڈا ہے وہ ٹریک پہ نہیں ہے جب بلوستان کا جو ترقی کی سمت ہے وہ گزشتہ تیز پینٹیس سالوں سے غلط جگہ پر پڑی ہے یہ حکومت پانچ سال میں جبے شک ہمارے میاد میں دیں اگر وہ اس کا سمت درست نہیں ہے بلوستان ترقی کی وہ منازل تیہ نہیں کر سکتا تو اس لیے آپ کو یاد ہوگا یہ پی ایس ڈی پی کی ڈسکشن رونا دونا نہیں تھا بڑا سنسیبل سا ڈسکشن سپتمبر 2018 میں 18 میں ہم لے آئے اس پہ ہم نے ڈیڑھ گھنٹے تقریر کی آپ کو ساری تجاویز دی اور وہ تجاویز آج اونریبل کورٹ سات دن پہلے اپنے فیصلے میں دوراتا ہے اونریبل کورٹ وہی چیزیں دورا رہا ہے جو آج اشان صاحب کہہ رہے ہیں ہم بھی کہہ رہے تھے کہ بلوستان میں آپ نے ایک فارمولا بنانا ہے پہلا اگر آپ کہتے ہیں میں دوبارہ دورا دوں گا پیج نمبر دو ہے سانا بلوستان صاحب اس پر بات ہو گئی ہے میرے خیال سے ہو گئی ٹھیک میں اس کو دوبارہ دور اب کہنے کا مقصد یہ شاہ صاحب ایک منٹ سر میں کمپلیٹ کرلوں شاہ صاحب حضرت ساتھ سانا صاحب ایک منٹ آپ صحبات کی ایک بات یہ بات اپنی جگہ پہ کہ ہم پورے بلوستان کے ڈیولپمنٹ پلان کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپوزیشن کو یہی خدشہ ہے کہ ٹریجری بنچز کا عصہ زیادہ ہوگا پیز ڈی پی میں اور ان کے حلقوں کو نظرانداز کیا جائے گا اور ان کے حلقوں میں اگر خرچ اگر پیز ڈی پی کا ایکسپنیچر ہوگا بھی طریقہ کار دوسرا ہوگا ہم صحیح بات پہ کیوں نہیں آتے حقیقت تو یہ ہے آپ اس بات کی گورنمنٹ کے ٹریجری بنچز سے آپ اس کی گارنٹی لیں آپ پورے ڈیولپمنٹ پلان کی بات وہ تو اگر ایک میری گزارش اگر اس کا اثر تو فارورڈ آپ دیکھیں موجودہ پی ایس ڈی پی کا میں کہتا ہوں یہ پانچ سال پانچ سال ہیں اگلے بیس سال میں بھی مکمل نہیں ہوگا وہ تو جا کے پتہ نہیں پانچ سو چھ سو ارب روپے ہیں وہ کب جا کے مکمل ہوگا لیکن آپ اسی پانچ پہ آئیں جس نکتے کی تکلیف ہے اس پہ ہم بات کریں شاہ صاحب تینکیو دیکھیں اس پی ایس ڈی پی سوالے سے شاہ صاحب دوبارہ آ گئے ہیں کہ جی خدشات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپوزیشن کے تمام عراقین اور دوستوں میں یہ خدشات پائے جاتے ہیں حکومت نے جو بنیادی شروع میں فیصلے کیے اس سے ہمارے خدشات میں اضافہ ہوا اپوزیشن تمام اپوزیشن جو ہے متاثر ہوئی ہمارے اس حد تک کہ ہمارے ڈیویجنل ایڈکوارٹرز کو ہمارے ڈسٹکس کی جو ہے کپوزیشن کو ڈیموگرافیز کو چینج کرنے کی بھی فیصلے کی ہے جو ہم نے کوٹ سے جا کے رکوا دیئے ہم نے یہ خدشات کیے لیکن ہم نے ان کو کوٹ کے اب ڈیولپمنٹ جو ہے یہ بلوچستان کے ٹیکسپیئرز کا منی ہے یہ پاکستان کے ٹیکسپیئرز کا منی ہے جو بلوچستان کے ٹیکسپیئرز ہیں وہ بلوچستان کے کونے کونے میں آباد ہیں ہم یہی کہہ رہے ہیں شاہ صاحب آپ ایک فارمولہ بنائیں اس فارمولے کے تحت جو کوٹ نے آپ کو بتایا پلاننگ کمیشن کا ہے پاپولیشن ہے ایریا ہے پاورٹی ہے ایڈکیشن کا انڈیکس ہے ایلتھ کا انڈیکس ہے ڈسٹکس کا ہمارے ایریاز کا وہ نکال کے ایک فارمولہ بنائیں اور اس فارمولے کو بقاعدہ اس اسمبلی میں ہم متفقہ طور پر منظور کریں گے جب آپ متفقہ طور پر منظور کریں گے ہم کوٹ کے پاس آپ کے ساتھ جائیں گے کہ بلوچستان کی اسمبلی نے متفقہ طور پر ایک فارمولہ تیہ کیا ہے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں پر آنے والی حکومتیں یا کوئی بھی حکومت اور حکومتی بیس پر بلوچستان کی شخص کے ساتھ ڈسکرمنیشن کرے جو آئین کے آرٹیکل ترٹی ایٹ کی خلاف ورزی ہے پرنسپل آف پالسی چپٹر ٹو آرٹیکل ترٹی ایٹ جس میں سماجی اور معاشی اور معاشرتی برابری کی بات کی گئی ہے ہم آپ کے ساتھ کوٹ جانے کیلئے تیار ہیں دو دن میں ہم کوٹ سے کیس نکلوا دیں گے یہ بات ہم نے سپٹمبر دوہزار اٹھارہ میں آپ کو بتائی ہم نے آپ کو ایک مفتقہ پی ایس ڈی پی بنانے کی ادھر بات کی لیکن آپ اکھیلے بیٹھ کے ساری چیزیں کر رہی ہیں آج ساتھ آٹھ مہینے کے بعد یہ فرسٹیشن بڑھی ہے شکریہ سلام بلوستان اگر یہ چیزیں کرتے ہیں اگر آپ ایک کچھی سی کمیٹی بناتے ہیں ایسی ایس ڈیولپمنٹ بیٹھے ہیں آپ کی اچھی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے ہم اپنے دوست آفر کرتے ہیں دو دن آ کے سر جوڑ کے ہم بیٹھتے ہیں اس کے اوپر تیسرے دن آ کے متفقہ یہاں پہ بلوستان کا ڈیولپمنٹ ایجنڈا فارمولا پی ایس ڈی پی کے لیے اس پی ایس ڈی پی اگر یہ گزر گئی ہے اس کو جانے دیں آنے والی پی ایس ڈی پی ابھی تک کوٹ نے آرڈر کیے تھے کہ اکتوبر دو ازار اٹھارہ انیس میں آپ نے جو انیس بیس کی پی ایس ڈی پی بڑھانے کے لیے اکتوبر میں آپ نے جو ہے وہ کوٹ کا ڈیسیجن ہے ہم تو کوٹ نہیں جا رہے ہیں ہم جائیں تو ہم ارد دوسرے صفحے پر آپ کوٹ کی توہینی عدالت میں پس جائیں گے ابھی دیکھیں یہ جو ایک فیصلہ ہوا ہے بلوستان عوامی ڈیولپمنٹ فن انیس مارچ دو ازار انیس پانچ ازار تین سو ملین ریلیز کی ہیں تین تیس ڈسٹرکس کو میں آپ کو بتاؤں جنابے سپیکر اگر ہم یہ اٹھا کے جائیں ایمانداری سے ہم آپ کے میں اگر اس کو اٹھا کے کوٹ میں جاؤں یہ سپریم کوٹ کا فیصلہ پڑھا ہوا ہے اس کے راجہ پرویز اشرف والے میں اس کا آخری پیرا پڑھ لیں ہم آپ کو ایمانداری سے ایک سیکنڈ بھی ہم اگر کوٹ کی طرف جائیں آپ کے گورنمنٹ چلنے نہیں دیں گے ہم نے دو ازار اٹھارہ میں آپ کے ساتھ بائی بندی کے بنیاد پر بات کرنے کی کوشش کی ابھی آپ کو آفر دیتا جنابے سپیکر آپ اس وقت ہمارے اس لئے سب کے لئے قابلے قبول ہیں آپ ایک کمیٹی بنائیں آپ ایک کمیٹی بنائیں حکومت کو کہیں کہ یہ بلوستان کی ترقی کیلئے اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں ہم سنجیدہ بنیادوں پر بات کرنے کے لئے تیار ہیں اگر وہ کہتے ہیں فیصلے سڑکوں پہ کریں گے ہم سڑک پہ کریں گے وہ کہتے ہیں فیصلے کوٹ میں کرنے ہم کوٹ میں کریں گے اگر وہ فیصلے کئی پر بھی کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ تیار ہیں شکریہ شکریہ